بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالکدو سعوان پروگرام بعد سے بعد کے ساتھ حاضر خدمت یہ پروگرام آپ کی خدمت میں چیننسس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے ملوایا جائے جو آپ کو ایسی انفرمیشن دیں جس سے آپ پہلے نواقف ہوں آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے غلام فاروق آوان صاحب سر ہم آپ کو بلکم کرتے ہیں سر جی اسلام علیکم قدو سعید سر آپ تعرف کے محتاج نہیں ہیں لیکن آپ کے انٹ پہ بہت ساری اچیومنٹس ہوتی ہیں تو ہم عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ مہمان خود اپنا تعرف کروا ہے تاکہ زندگی کا ایک مخصوص پیریڈ انہوں نے گزارا ہوتا ہے اور بہت ساری اچیومنٹس ہوتی ہیں شاید ہم وہ ساری نہ بتا سکیں تو آپ خود سے بتائیے گا کہ آپ نے زندگی کا آغاز کس طرح کیا اور اس مقام تک کس طرح پہنچے جی اسلام علیکم ناظرین اور سامین فاروق عوان میرا نام اور میرا عبائی علاقہ کہوٹا جو ایک دنیا میں معروف اس حوالے سے کہ ہماری جو ایٹامک انسٹالیشن ہے اس کی ابتداء اس شہر سے ہوئی میرا ابتدائی تعلیم جو ہے میرے اپنے گاؤں ہوتلا سے ہے جو تحصیل کہوٹا کی ایک یونین کونسل ہے وہاں سے میں نے پانچویں جماعت تک میں نے پڑھا اور اس کے بعد میں اسلامباد آ گیا پھر اسلامباد ایف جی سکول نمبر ون میں وہاں میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد پھر کالج کی تعلیم شروع ہوئی پنجاب یونیسٹی سے میں نے گریجویشن کرنے کے بعد پھر لاو کیا اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ میں نے پنجاب یونیسٹی سے ہی میں نے اسلامی سٹیڈیز میں ماسترز کیا پھر پروفیشن میں آ گیا اور پروفیشن میں آنے کے بعد میں ایڈیشنل ایٹرنی جنرل فر پاکستان بھی رہا اور میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر لاؤ جیسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیرز اور پھر پوسٹ کا بھی میرے پاس پورٹ فولیو رہا اس وقت میں ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک وقالت کر رہا ہوں اور پیشاور وکیل ہوں لوگوں کی ان کی جو پریشانیاں ان کے مسائل ان کی قانونی معاملت کرنا ان کے لیے قانونی محاذ پہ سہولت پیدا کرنا سہولت ان کے لیے فراہم کرنا پیشاورانا میری ذمہ داری ہے اور اسی پیشے سے میں شروع سے وابستا ہوں دوسرا کوئی میرا ساتھ شغل نہیں ہے اور بحثیت پاکستانی اور قانون کے طالبین کے طور پہ پاکستان میں جو سیاست میں عروج و زبال آتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ نظر رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ پڑے لکھے آدمی کی ایک اس کی ذمہ داری ہے اور اس پہ بھی چھوٹے موٹے معاملات میں نظر رکھتے ہیں میں کولم بھی لکھتا ہوں سوچ چفر کے نام سے ایک اردو اخبار میں میں کولم بھی لکھتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے اپنی مادری زبان پوٹواری سے بڑی دلچسپی ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے اور میں گزشتہ قریب پندرہ سولہ سال سے ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے میں ایک پوٹواری ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جو پاکستان کا سب سے پرانا پروگرام ہے اس میں قانونی اگلہ اس نام سے میں لوگوں کو مفت مشابرت بھی دیتا ہوں اور وہ جو پرانا پروگرام ہے جمہورنی باز جو پاکستان کا سب سے پرانا اس وقت میرے خیال میں جو انیس سو پچاس غالباً پچاس کی لگ بگ یہ شروع ہوا تھا اور اس وقت تک چل رہا ہے یہ میرا مختصر سا تعرف ہے جی قانونی اگلہ آپ نے بتایا کہ ریڈیو سے کرتے ہیں تو میں اسی کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ آپ نے یہ لا کا شعبہ کیوں منتخب کیا کیونکہ آپ ماشاءاللہ دینی کرانے سے آپ کا تعلق ہے اور بابا روان صاحب آپ کے مرادری عقیقی ہیں وہ ان کے پروگرام ہم دینی پروگرام سنتے رہے لازم قرآن انہوں نے بڑا زبردست پروگرام انہوں نے کیا تا خاص طور پر یہ اس طرح ڈائیوارٹ کس طرح ہوئے آپ لا کی طرف قدوس آوان صاحب اصل میں اگر سچی بات پوچھیں تو میں اپنے بڑے بھائی صاحب کی وجہ سے ہی لا کی طرف میرا روجان ہوا ورنہ اس سے پہلے ہماری فیملی میں براہ راست کوئی تھوڑا ایکسٹینڈڈ فیملی میں تو لوگ تھے لیکن جو قرب کے رشتہ دار میں چچا ماما میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو وقالت کی دنیا سے وابستہ ہو ڈاکٹر باب روان اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے وہ پہلے شخصیت تھے ہمارے خاندان میں سے اور ان کے بعد پھر دوسرا شخص میں آیا اور اس کے بعد اب تو ہمارے بتیجے بھانجے اور جو اردگرد کے رشتہ دار ہیں ان میں سے درجنوں کے حساب سے ہمارے بچے جو ہیں وہ آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کے دو بیٹے ایک بیریسٹری کر کے کمپلیٹ آ چکے ہیں ان کے کمپلیشن کے نزدیک ہے ان کی ایڈوکیشن اسی طرح سے میرے دو بچے جو وہ بھی اسامہ بن فاروق اور حسن بن فاروق وہ دونوں بھی اسی لاؤ کی فیل میں آ رہے ہیں تو بس یہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے تو مجھے سچی بات ہے کہ ایک ترغیب ہوئی اور تحریص ہوئی پھر میں بھی آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آپ کے سامنے صورتحال ہے میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اپنے اس پروفیشن سے بہت مطمئن ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ جب کسی وقت اور یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے میرے پروفیشن سے جو منسلک لوگ ہیں کہ جب ہم کسی کو ریلیف دلواتے ہیں اور وہ جھولی اٹھا کے آنسوں کے ساتھ ہمیں دعا دیتا ہے تو ہمیں پھر یہ یقین ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے کہ شاید اسی مظلوم کی کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آ ساتھویں آسمان تک جاتی ہے بغیر رکابت تھے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یقینا انشاءاللہ یہ مظلوم کی ہے جو اس وقت آنسوں ہیں وہ ہماری بخشش کا باعث بھی بنیں گے اچھا سر یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں جب گریب کو ریلیف ملتا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ جیسے کیسوں میں زکاة دینے والی بات ہے بیسے آپ نے بڑے بڑے کیس لڑے جن میں بے نظیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے ان کے کیس بھی آپ نے لڑے تو اس پہ لوگوں بڑے تحفظات ہوتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو یہ وقلہ جو ہیں یہ تحفظ دیتے ہیں کیونکہ ان کی ریپو یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسٹر ٹین پرسنٹ مشہور ہو گیا کسی نام سے مشہور ہو گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹ لوگ ہیں لیکن جب آپ وقلہ پیج ہوتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ بائیزت بری ہو گیا تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا اس میں قدوس صاحب بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت اور بڑا ضروری سوال آپ نے پوچھا یہ میں بڑا خوش مواؤں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا دو تین باتیں یہ سوالیں سے بڑی ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے کلبوشن یادے جیسا کیا کہنا چاہیے دشمن وطن ہو اس کو بھی آئین کے تحت قانون کے تحت اور اللہ رب العزت کے قائم کردہ عدود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ذریعے سے میں بتائی ہیں جو وقیل لفظ وقیل اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے آدم کی وقالت کی تو وہ وقیل کی صفت وہاں سے شروع ہوئی تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں اور کموں بیش ہر نظام میں اب تو خیر ہری جگہ پہ وقالت کا پروفیشن موجود ہے اور فیسیلٹی موجود ہے ملزم کے لیے بھی مدعی کے لیے بھی گواہ کے لیے بھی تو یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے کہ جب کسی پہ کوئی الزام آ جائے الزام سچا بھی ہو سکتا ہے الزام مبہم بھی ہو سکتا ہے الزام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے سازش بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے جو پاکستان میں جن بڑے لوگوں کے کیسیز کے آپ نے بات کی وہ الزامات سو فیصد سچ بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات اس میں سیاست بھی ہوتی ہے سیاسی انتقام بھی ہوتا ہے اور جھوٹے الزامات بھی ہو سکتے ہیں تو وہ شہری چاہے وہ بڑے سے بڑا ٹین پرسنٹ والا ہو یا سو فیصد والا ہو وہ اس کو آئینی طور پہ کیونکہ ہمارے جو میں سمجھتا ہوں اس کو اس ریاست کے اندر رہنے والے ہر باشندے کو حقوق حاصل ہیں اور ظاہر باشندے میں آخری درجے کے بندے سے لے کر ایک نمبر درجے کا جو بندہ جس کو بھی آپ کہیں وہ صدر پاکستان وہ آرمی چیف وہ وزیر اعظم ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک عام شہری کو حاصل ہیں اور وہ آئین کے تحت جب عدالتوں میں معاملات آتے ہیں تو پھر انہیں اپنے معاملات کی دیکھ بال کے لیے وکیل کی فیسلٹی لینے کا انہیں حق حاصل ہوتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں وہ مہنگا وکیل کر لیتے ہیں ظاہر ہے بڑا وکیل ہوتا ہے ان کی تجربے زیادہ ہوتے ہیں اچھا ایک بات قدوز حوان صاحب شاید یہ سوال آپ آگے پوچھیں میں اپنی طرف سے اس طرف چل پڑتا ہوں ایک الزام اکثر آیت کیا جاتا ہے کہ جی بڑے لوگوں کے کیسز میں تاخیر بہت ہوتی ہے یا انصاف نہیں ملتا اب یہ دو باتیں ہیں ایک تاخیر والا ایشو الگ ایشو ہے اور انصاف نہیں ملنے والا الگ ایشو ہے انصاف نہ ملنے کے پیچھے بہت سارے بڑے کیسز جز میں ہم اگر بھٹو کیس دیکھیں بھٹو کو بھی انصاف نہیں ملا ہم نے چونکہ بھٹو کیس جو بھٹو ریفرنس جو سٹل پنڈنگ ہے پاکستان کی عالی عدالت کے پاس ریفرنس نمبر ون وہ اس کی تیاری میں میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا کہ جب وہ ریفرنس بند رہا تھا تو ہم نے دیکھا کس انداز سے اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس کو انصاف نہیں ملا ایک پہلو تو یہ ہے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب ریسنٹ آپ ہیشتری دیکھئے چند ہفتے پہلے کی ہے ہیشتری ہے ہمارے اس پیارے بطن کی بھی پیارے میرے صوبے پنجاب کی بھی کہ جس طرح سے اتوار کو بھی عدالت لگ جاتی ہے اور پھر جو ایسے ایسے ریلیف لوگوں کو ملتے ہیں جو میں اور آپ نہیں سوچ سکتے لیکن کچھ لوگوں کو مل جاتے ہیں اچھا خاص طور پہ ہماری عدلیہ پہ اس حوالے سے دھبا آتا رہا ہے کہ جو پنجاب کا حکمران ہے اس کو ہمیشہ ریلیف ملتا ہے لیکن پنجاب کے علاوہ اگر کوئی سندھ سے یا کے پی کے سے بلوچستان سے یا کسی اور جگہ سے تو اس کو ریلیف نہیں ملتا ہے یہ بھی درست بات ہے ایک پہلو یہ ہو گیا کہ اس میں خاص طور پہ پچھلے عرصے میں ہمارے ایک چیف جیسس صاحب انہوں نے تو اپنے یاروں دوستوں کی ایک انجمن بنا لی تھی کہ انہوں نے ایک لائن کھینچ دی تھی کہ یہ والے اپنے ہیں اور یہ والے جس طرح وہ کہتے ہیں نو رنجید سنگھ کے حوالے سے کہ وہ عرضیاں ہی کٹھی کر کے تو وہ کہتے تھے آ منجور آ نا منجور تو انہوں نے لائن کھینچی ہوئی تھی کہ یہ اپنے ہیں اور یہ اپنے نہیں ہیں جو اپنے تھے ان کو ہر طرح کا ریلیف تھا چاہے اس میں میڈیا والے ہوں چاہے اس میں وکیل ہوں چاہے اس میں جج ہوں چاہے بھرتی ہونے لوگ ہوں جو کچھ بھی ہوں اور دوسری طرف جو مرضی ہو چاہے وہ وقت کا وزیر اعظم ہو وقت کا صدر ہو وقت کا وزیر قانون ہو اس کا بھی ڈائیڈائی سال کے لیے ڈاکٹر باب روان صاحب کا ایک ان کے جملے پہ افتخاص چہدری صاحب نے ڈائی سال تک سپریم کورٹ کا لائسینس محتل رکھا تھا ایک انصاف کا وہ پہلو ہے دوسرا جہاں تاخیر ہوتی ہے اس میں اب ایک آدمی مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک دکان ہے آپ تیس سال سے اس کا کرایا پانچ سو آپ نے دینا شروع کیا تھا دس پندرہ ہزار کرایا دے رہے ہیں لیکن اب تیس سال کے بعد اس بازار کی ویلیو بڑھ گئی ہے ارد گرد جو پلازے بنے ہوتی آپ کے تیس ہزار کے مقابلے میں ہوں تین تین لاکھ پہ کرایا ہے اب جو مالک ہے وہ چاہے گا آپ سے دکان خالی کروائی جائے فوری طور پہ میں نئے کرایا دار رکھوں لیکن آپ کسی طور پہ بھی جان نہیں کہ وہ جس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھے وکیل کو انگیج کر کے ظاہر ہے یہ یہ تکنیکس کی جنگ ہے جس طرح سے اچھا کھلاڑی کہ کس انداز سے وہ اچھی بالنگ کرتا ہے اچھے کیچ لیتا ہے اچھی طرح کرتا ہے اسی طرح سے اس میں بھی اچھا وکیل انگیج کر کے تو وہ وقت گزاری کی جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاص سے سارے لوگ چاہیں کہ مقدمات میں تاخیر نہ ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس اخلاص کے آڑے آ جاتا ہے اپنا مفاد جب میرے خلاف کوئی چیز ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کو پرولانگ کیا جائے ٹیکس کی بات ہو میں چاہوں گا کہ ایک سٹے لے لوں اگلی عدالت سے سٹے لے لوں اس سے اگلی عدالت سے سٹے لے لوں تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے اور لوگ پھر وہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے عدالتوں پہ بھی اور اس سسٹم پہ بھی سارے آپ نے کانسٹوٹیشن کی بات کی آئین کی سپرمیسی کی بات کی لیکن سپریم کورڈ نے سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کو چیلنج کیا کیا یہ درست ہے اب دیکھئے اس حوالے سے دو تین بڑے کیسز ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑا کیس اس حوالے سے جو افتخار محمد چودری صاحب کے خلاف جو ریفرنس اس وقت اس وقت کے صدر پاکستان کے توسط سے گیا تھا اس ریفرنس میں بھی کچھ نہیں ہوا لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا اور اس کے بعد ریسنٹ ہسٹری ہے کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب علا جو ججمنٹ ہے وہ بھی وہ اکثریت سے اقلیت کا ویو جو تھا اس میں مائنارٹی اور میجارٹی کے حوالے سے کچھ ججز نے کہا کہ یہ ریفرنس درست ہے معاملات درست ہیں اور اکثریت نے کہا کہ درست نہیں ہے وہ بھی چونکہ وہ اس میں تقسیم ہوئی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک اٹ لارج وہ اس چیز پہ شاکی ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے پبلک کی نظر میں اس کو پسند نہیں کیا جا رہا اچھا سر جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ڈویئن ہوتی ہے جس کی حاک پہ فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بڑا اچھا جج ہے بڑا اچھا فیصلہ دیا اور ظاہر ہے جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ نائٹ ہی ہوتے ہیں کہ جج اس طرح فیصلہ دیتے ہیں غلط فیصلے دیتے ہیں یہ تو ایک سیپریٹ رچو ہے لیکن آج جو میرا انٹرسٹ تھا آپ سے کوسچن کرنے کا آپ کا نیپ کے کیسز کے حوالے سے جو میں نے اشارتن پہلے بھی عرض کی کہ آپ بڑے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بحیثیت تو یہ عام پبلک میں جو امج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قانون غریب کو پیستا ہے اور امیر قانون کو پیستے ہیں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں قدور صلوان صاحب یہ بات بہت ہتھا تک درست ہے نائب کے حوالے سے میں چونکہ کافی قرب سے یہ ساری چیزیں دیکھے ہوئی ہیں ظاہرہ بحیثیت وکیل اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تین چار چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ نائب کی اپنی کیفیسٹی کہ وہ آپ کے سامنے صدر پاکستان سابق بیٹھا ہوا ہے سابق کوئی جنرل صاحب تشریف فرمائے کسی میڈیا ہاؤس کے بہت بڑی شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی سابق وزیر یا کوئی جاگردار تگڑا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک تگڑا بندا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ انہوں نے اصول بنایا تھے عدالت کے لیے تو اس میں ایک چیز یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جو قاضی ہو وہ اس انداز سے ایسے خاندان سے یا ایسے بیک گراؤنڈ سے ہو کہ وہ اگلے کا چیرہ دے کے خائف نہ ہو جائے اب ہوتا یہ ہے کہ نیب میں یا فی ایم میں یا جہاں بھی ایک تو ترتیب یہ ہے پوری دنیا میں کوئی سابق وزیر اعظم کوئی سابق صدر کوئی سابق وزیر کوئی سابق بیوروکریٹ جرت کر سکتا ہے پوری دنیا میں کہ میں پیش نہیں ہوتا پاکستان میں سابق وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں سابق چیف منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں سابق بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پیش نہیں ہونا ہم نے پیش نہیں ہونا جس نے جو کرنا ہے ابھی ایک ہمارے وزیر علیہ صاحب نے اور اس وزیر علیہ صاحب کے وزارت حالہ میں سے ایک وزیر صاحب نے سعید غنی صاحب نے کہا جی میرے ساتھ جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں میں نے پیش نہیں ہونا اور پیش ہوں گا تو میں نے زمانت نہیں کروانی اور میں نے فلانی یہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون سے سسٹم سے بالا سمجھتے ایک تو رویہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو نیب کے اندر یقیناً ابھی بہت ساری خامیہ ہیں نیب میں ابھی تک وہ ایک جو کہنی چاہیے کہ جو جو پچھلے جو گدری حکومتیں ان کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کی امدردیاں ہیں اور ان امدردیوں کے وجہ سے مثال کے طور پر جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا اور جب میریم صاحبہ پیش ہوئی تو یہ کیا ضرورت تھی تنا بڑا ڈراما لگانے کی اس کی سو اور ترتیب ہو سکتی ہے انہیں آپ ایک جگہ سے ہیلیکاپٹر کی فیسیلٹی دیں دوسری جگہ پہ جہاں انویسٹیگیٹ آپ نے کرنا ہے جا کے آپ انویسٹیگیشن سے کر لیں یہ طریقہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے جب آپ کو یاد ہوگا حنیفہ باسی صاحب کے کیس کا یہاں انڈیسین بھر رات پانچ بج گے چھ بج گے سات بج گے آٹھ بج گے نو بج گے دس بج گے لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے پوری دنیا دیکھ رہی بھئی ایسا کیوں کیا جا رہے تو وہ بھی ایک ایک سیاست اس میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اور پھر وہ اداروں کے لوگ یا متعلقین جو ہیں وہ اس میں حکومت وقت کو شاید بدنام کرنے کے لیے یا ملزم کو فیسیلٹیٹ کرنے کے لیے اس کو امدردی وہ پبلک میں گین کر سکے وہ لوگ بھی کر رہے تو ایک اور تیسری بات جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ جس کے خلاف تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اس ہیں تو کہنا ہے نا کہ میرا کیس اللہ کرے کہ ساری زندگی فیصلہ ہی نہ ہو جد چھاب کی زندگی میں لیکن کورس کی طرف سے بھی اگر تھوڑا سا رویہ سخت ہو اور رعایت آہ کا پہلو زیادہ جس طرح سے نظر آتا ہے کہ جو ڈیٹ چاہتا ہے لے جاتا ہے اس طرح سے نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ وہ جو الزامات ہیں وہ ختم تو نہیں ہو سکتے شاید آہ نزدیک کے کسی عرصے میں لیکن وہ بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں مجھے سر چونکہ ایک طالب علم کی ایسی اے سے میں چاہوں گا اور پبلک کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ نیب چونکہ ان ہے بہت زیادہ اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے لوگ پکڑے جائیں اور یقیناً وہ پکڑے بھی جاتے ہیں چاہے قانون کی پوشپناہی ان کو آسل ہوتی ہے اور نکل بھی جاتے ہیں لیکن میں نے کچھ ٹیکنیکل چیزیں پوچھنی ہیں وہ نیب کے قوانین میں یہ بتائی ہے کہ برڈن آف پروف جو جنرل لا میں غیر ایک مدعی پر ہوتا ہے تو اس میں کیا ایمبگوٹیسی پائی جاتی ہے کہ وہ برڈن آف پروف کس پہ دیکھیں اس میں چونکہ نویت اور طرح سے ہے نا نیب کے قوانین اور جو باقی قوانین ہیں باقی قوانین مثال کے طور پر مدعی کہتا ہے یہ پلوٹ میرا ہے تو اس نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ پلوٹ میں نے پرچیز کیا تھا میں نے انہیرٹ کیا تھا مجھے توفے میں ملا تھا مجھے قرآن دازی میں ملا تھا یہ اس کی ڈاکیومنٹ ہے یہ اس کی اونرشپ ڈیڈ ہے اور اس نے اتنا ہی ثابت کرنا ہے اس کے ملکیت ثابت ہو جائے لیکن چونکہ وائٹ کالر کرائم میں اس طرح سے نہیں ہوتا آپ کو اس کے لیے ایک سپیشل ایک اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے سپیشل انویسٹیگیشن کے لیے سپیشل ماحول چاہیے ایسے ٹرینڈ لوگ چاہیے کہ جو اس چیز کو پہلے انڈسٹینڈ کریں سن میں سارے کو سٹڈی ان کی ہو خاصی ان کی اچھی خاصی ٹرینڈنگ ہو اور پھر اس کے ساتھ پہلے میں نے گزارش کیا ہے کہ اس کے اچھا خاصا حوصلہ جگرے والے لوگ ہوں کہ بڑے لوگوں سے وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں اب اسی لیے ایک انویسٹیگیٹر کی بجائے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی بجائے اب جی آئی ٹی بنتی ہے کہ جی آئی ٹی میں مختلف ایجنسیوں سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک اور طرح کا معاول ہوتا ہے تھوڑا سا حوصلہ پا کے پھر وہ بڑے آدمی سے سوال کر لیتے ہیں اور ورنہ تو اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک تفتیشی جو ہے اس نے ایسے ایسے گل کھلائے جاتے تھے مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کے جو دو کیسز میں سے ایک میں سزا ہوئے ایک میں بری ہوئے اب جس میں بری ہوئے ہیں اس میں ایف آئی اے نے نیب نے اتنے تھے تماشے کی ہیں ان کے پراسیکیوٹر نے اتنے یعنی وہ پراسیکیوٹر میں اب اس پہ زیادہ نہیں جاتا لیکن وہ پراسیکیوٹر جو اسی سائیڈ کے تھے وہی پراسیکیوٹ کر رہے تھے تو وہ کیا پراسیکیوشن انہوں نے کرنی ہے اور پھر جو ڈاکیومنٹس جتنے کیس میں جو جب جو چیز ایکزیبیٹ وہ ہوتی ہے جو تو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہو یا سیٹیفائیڈ ہو تو اس میں سیٹیفائیڈ کی بجائے فوٹو کاپیاں لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ریلیف دلوایا گیا جی ناظرین چلتے ہیں سوٹے سے بریک پر